بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم بیک ٹو مائی یو ڈیوب چینل فوڈیج و فوزیا آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور مرزے میں ہوں گے آج ہی آپ کو بہت آسان طریقی کے ساتھ بیزا بنانا پتا ہوں گی جو کہ صرف سوجی اور بریڈ سے مل کر بنا ہوا ہے نہ ہی آپ کو اس سے استعمال کرنے پڑے گی نہ ہی میدان نہ ہی ڈو گوننے کا جنجٹ بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور میری ریسپی اینڈ تک دیکھئے گا اس میں سے کوئی سٹیپ سکپ نہیں کیجئے گا ورنہ آپ کا پیزا اچھا نہیں بنے گا چلیں جی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی میرے پاس چار سلائس ہے بریڈ کے تو وہ ایک کپ دودھ اس میں میں شامل کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ دودھ میں شامل کر دیا ہے ہاں 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 چھان لیں لیکنڈا ہاں 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 ہرا ہاں wa ہاں ہcomes ہم دو ہم اس نے تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں جی اس تمام چیزوں کو میں نے مکس کیا ہے لیکن جو ہے سلائس کا سائز کیونکہ تھوڑا سا بڑا تھا آم بریٹ کے سلائس سے تو اس میں مجھے تھوڑی سی کونٹیٹی دودھ کی کامی محسوس ہو رہی ہے تھوڑا سا دودھ میں اس میں اور شامل کر دوں گی ایک آپ سے تھوڑا سا میرا دودھ زیادہ ڈلا ہے یہ آپ دیکھ دیجئے گا یہ دیکھیں جی ہمارا امیزہ جو ہے وہ اچھے سے یک جا ہو گیا ہے اب ہم اس کو دس منٹ کے لیے سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے جس کے لیے چکن کو مرینیٹ کر لیں گے جس کے لیے سب سے پہلے ایک پیبل سپونٹ دہیے میں شامل کر رہی ہوں میں چکن میں چکن میں میں نے بوٹیوں کو یہ سائز کیا چھوٹا چھوٹا اس طریقے کے ساتھ آپ بھی کر لیں یہ شان کا ٹکا مسالہ ہے اس میں یہ میں تقریباً ون ٹیبر سپونٹ یہ شامل کر دیں ون ٹیبر سپونٹ چلی ساس اور ہاف ٹیبر سپونٹ سویا ساس شامل کر کے ہم چکن کو اچھے سے مرینیٹ کر کے رکھ دیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چکن کو مرینیٹ کی ہوئے ہیں پندرہ سے بیس منٹ بزا چکے ہیں دو ٹیبر سپونٹ آئل ڈالا ہے چکن کو ہم اس میں پکا لیں گے ہم اتنی مشکل سے آپ کے لیے ریسپی بناتے ہیں تو اس لیے آپ اچھا سیک کمنٹ کر دیا کریں ہماری حوصلہ بزائی ہو جاتی ہے ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا ویڈیو لائک کرنے میں اور شیئر کرنے میں کون جوسی نہ کیا کریں دیکھیں جی چکن ہمارا کتنا اچھا ریڈی ہو گیا ہے جس میں ہم نے چکن فرائی کیا ہے تو وہ آئل ہم نہیں نکالیں گے اسے میں ہم اپنا یہ بیٹر سیٹ کریں گے دیکھیں بیٹر بھی ہمارا اچھا سی سیٹ ہو گیا ہے اب ہم اسے میں اس کو سیٹ کریں گے ہم نے اس کو بلکل لو فلیم پہ ہم نے اس کو پکانا ہے ایک سائیڈ اس کی جب پک دیا گیا ہے تو ہم نے اس کے اوپر جو ہے چکن ویرا سارا چیزیں ایڈ کرنی ہے پیسے کی چلیں جے آپ اس کو فائیو تو سیون منٹس کے لیے ہم کورٹ کر دیتے ہیں تاکہ دو ہماری ایک سائیڈ سے اچھا پک جائے چلیں جے آپ اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس کی ایک سائیڈ پک گئی ہے کہ نہیں جی ایک سائیڈ اس کی پک چکی ہے اب ہم نے اس کی سائیڈ ٹرن کرنی ہے اس طریقے کے ساتھ پہلے آپ کناروں پہ اس کو لے پی جائیں یہ دیکھیں جی اب ہم اس کو ہلکا سا پھر ہائی لگیں اور اس طریقے کے ساتھ پھلا دیں گے سارا اور ہم اس کو اس طریقے کے ساتھ یہ دیکھیں ہم نے اب سائیڈ اس کی پلٹ لیا ہے اب ہم اس کی اوپر پیزا ساوس لگائیں گے پیزا ساوس کی ریسپی بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے اپنی مختلف پیزا بناتے ہیں تو اگر آپ کو اس کی سیپرٹ ریسپی بھی چاہیے تو آپ مجھے کومنٹ کر دیجئے گا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اس طریقے کے ساتھ پیزا بنانا نہائیت ہی آسان ہے وہ بہت تیسٹی پیزا بنتا ہے اب ہم اس کے اوپر مزریلا چیز ایڈ کریں گے گریڈ کی ہوئی تھی میں نے مزریلا چیز ہم ایڈ کریں اس کے ساتھ اب ہم کون اس میں ایڈ کریں جو آپ کی بچوں کی فیوریٹ فیش ٹی بلز ہیں وہ آپ بیچ میں ایڈ کر سکتے ہیں جتنا آپ چیز کو زیادہ کلر فل بنائیں گے اتنا بچوں کے لئے اٹریکٹیو ہوگا بچے بہت شوک سے اس کو کھائیں گے چیز ایڈ کرتے ہیں تاکہ ہمارا پیزا سے ہی چیزی سا پیزا بن جائے سکتے ہیں پیزا کے ساتھ میں ہمیں تھوڑا سا اوری ایڈ کریں گے ہماری پیزا ریڈی ہوگا ہے اس میں ہمارا پیزا بہت اچھے سی ریڈی ہو گیا ہے اس کی لک چیک کریں سلیم آف کرتے ہیں اور اس کو ہم نکالتے ہیں ہمارا پیزا تو ریڈی ہو گیا ہے لائٹ ابھی تک نہیں آئی اس لئے میں نے کینڈر ساتھ آن کر دیا تو آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکراب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں زندگی صحیح دہی تو پھر ملیں گے نیکس کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار کیے گا اور دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ